اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چار واقعات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری زندگی میں چار واقعات بہت عجیب لگے تو لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کون سے واقعات ہیں آپ نے فرمایا پہلا واقعہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی تو اس نوجوان نے فوراں فنپ مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہیں سے آئی تھی حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس نوجوان کی حاضر جبانی پر میں آج تک حیران ہوں دوسرا واقعہ ایک بار دس بارہ سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا باری شوی تھی میں مسجد جا رہا تھا اور وہ باجار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا کہیں فسل نہ جانا جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا حضرت میں فسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ فسل گئے تو قوم کا کیا حال ہوگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس لڑکی کی وہ بات مجھے آج تک یاد ہے اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ فسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا تیسرا واقعہ ایک بار میں نے ایک ہجڑے کو دیکھا اسے پتا چل گیا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے تو مجھ سے وہ کہنے لگا کہ میرا راز نہ کھولنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گا چوتھا واقعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے اور کھلے بال اس کے سامنے سے گزر گئی اس نے سلام فیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تجھے شرم نہیں آئی تجھے دھیان نہیں ننگے سر کھلے چہرے لے کے میرے سامنے سے گزر گئی عورت نے پہلے تو مافی مانگی اور پھر مافی مانگ کر کہنے لگی دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں اس وقت گمزدہ تھی مجھے پتا نہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی اور اس عورت نے جواب دیا لیکن میں حیران اس بات سے ہوں کہ تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے ہو پروردگار کے سامنے اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اوپر کی منزل میں کوئی ہمارا نام لے لے تو ہمیں نماز میں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا ہے ہماری نماز کی توجہ کا یہ عالم ہے ہمارے نماز کی توجہ کا تو یہ عالم ہونا چاہیے کہ کان میں کوئی سپیکر بھی لگا دے تو بس توجہ پروردگار پر ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں گرفتار رکھے پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے رہیں گے پھر ایسے ہی واقعات کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے رہے دیں